السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال آیا ہے حافظ مغل صاحب کا منامہ بہرائین سے اور یہ پوچھ رہی استخارہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے دیکھیں استخارہ کرنے کا کچھ بھی صحیح طریقہ جو سنت کا ہے وہ یہ ہے کہ جو استخارہ کی دعا ہے اس کو آپ قصر سے پڑھتے رہیں ہر نماز کے بعد لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر استخارہ کی دعا کریں گے تو اس میں آپ کو خواب کے ذریعے کچھ اشارہ مل جائے گا یا آپ کے ساتھ کچھ خاص کچھ موجزہ ہوگا یا کچھ خاص کرامت وغیرہ ہو جائے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے استخارہ صرف ایک اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک سیتا راستہ دکھا دیں تو یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ خواب کے ذریعے آپ کو کچھ اشارہ ملے لیکن ہمیں خواب کے اوپر ریلائے نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں خواب کے ذریعے ہی کچھ اشارہ ملے گا اس لیے کہتے ہیں کہ رات کو وضع کر کے دو رکعت نماز پڑھ کے یہاں کیبلہ کی طرح لیڑ کے لیڑ جائیں اور خواب میں کچھ آئے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایک بقاعدہ صرف ایک استخارہ کی دعا ہوتی ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے ایک کنٹینیو مانگتے رہتے ہیں جس کا ایک وان آف دا پوائنٹ یہ ہے کہ خواب کے ذریعے بھی آپ کو کچھ اشارہ آسکتا ہے لیکن یہ نیسیسوری نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے خواب کے ذریعے ہیں لیکن اس میں یہ ہوا کہ ہم لوگ جتنے زیادہ ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں استخارہ کی کہ اللہ ہمیں صدح راستہ دکھائے اہدین صدح رات المستقیم ہمیں اللہ تعالیٰ ایک صدح راستہ دکھائے تو اس میں کیا ہوا کہ جو ہمارے حال میں بہتر ہوگی جو اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے ہمیں ہماری جو ڈریکشن ہوگی وہ آٹومیٹکلی اس طرح پھر جائے گی جیسے دو کام ہیں اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آرہی کہ ہم یہ چوز کریں یا یہ چوز کریں تو استخارہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ریکمینڈڈ طریقہ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ دو رکعت نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے کسرت سے جو استخارہ کی دعا ہے وہ کرتے رہیں دن رات جب تک کہ وہ کام ایک پوزٹیبلی پورا کمپلیٹ نہیں ہو جاتا ہمیں اس کے لئے ایک دعا کرتے رہیں لیکن اس کو ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کچھ خاص کلر نظر آئے گا یا خواب میں کوئی فرشتہ کیا بتائے گا یا ہمیں کچھ خاص رنگ نظر آئیں گے یا ہمیں کچھ کام کرتا ہوا نظر آئے گا ایسا ممکن سو فیصد نہیں ہے لیکن کچھ پرسنٹیج تک ہم یہ ایک سپیک کر سکتے ہیں کہ خواب کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ خواب میں یہ ایکشلی کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری سوچ ہوتی ہے اور جو ہمارے نفس میں ایک ٹوانٹی پور آور کے زندگی میں چلتا رہتا ہے موسلی اس کا جو ایک ٹوٹل مکشر ہوتا ہے وہ ایک ٹوٹل مکشر بن کے ہمارے خواب میں آتا ہے تو اس لئے خواب کا ہمیں کچھ زیادہ اس کی جو تعبیر ہوتی ہیں یہ جو بہت زیادہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز نظر آئی ہے اس کی تعبیر کیا ہے یہ موسلی ڈپین کرتا ہے آپ کے جو ایک نفسیات ہوتی ہے اور آپ کی جو ایک سوچ ہوتی ہے جو آپ ایک ٹوانٹی فور آور لائف گزار رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا دماغ جو ہے کس طرف ہے آپ کیا کر رہے ہیں کس طرح زندگی گزار رہے ہیں تو خواب کا تعلق اس چیز سے زیادہ تر ہوتا ہے یہ ضرور نہیں ہوتا کہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم لوگ بہت بڑے کوئی ولی ہیں جو ہمیں خاص ایک اللہ کی طرف سے کوئی الہام آئے گا ایسے کچھ بھی نہیں ہے تو ہمیں دعا ہمیں کس طرح سے مانگتا رہے ہیں کہ اللہ ہمارے حال میں جو ہمارے لئے بہتر ہے ہمیں وہ راستہ دکھا دے تو اللہ تعالی کیا ہوتا ہے کہ اسی میں جو ہمارے لئے بہتر ہوگی ہمارے ڈریکشن اس طرف موڑ دیتے ہیں لیکن ہم یہ ریلائن کرنا چاہیے کہ ہمیں انتظار کرتے رہے کہ ہمیں اس چیز کا کچھ اشارہ ملے گا یا کچھ ایسا ہوگا ہے بلکہ ہم دعا کرتے رہے ہیں رات کو بھی دعا کرتے رہے ہیں اور جو سب سے جو بیس ٹائم ہے دعا کرنے کا وہ ہے سونے سے پہلے رات کریں اور تحجد سے پہلے کریں اور کوش کریں کہ تحجد میں بھی دعا کرتے رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جو سیدھا راست ہے وہ دکھا دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھا رہے ہیں